جیسیس ریٹائر شاہی قسبانی صاحب موجود نہ کچھ لموں گے لیے سر بات یہ چل رہی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس میں بلے کا نشان دے دیا گیا ہے تحریک انصاف کو کہا یہ جارہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کی جیرسڈکشن صرف پشاور تک ہے سر یہ پورے پاکستان پر اپلائی ہوگی یا صرف پشاور تک ہے لیکن یہ بہت ڈاؤپفل معاملہ ہے چونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک فیڈرل ادا رہا ہے جس کے بیس اسلامباد میں ہے تو اگر کوئی اپیل فائل کرنی ہوتی ہے تو وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کی جیرسڈکشن ہوتی ہے پشاور ہائی کورٹ میں فائل کرنے کا تو مجھے جواز سمجھ نہیں آئی سوائے اس کے کہ جو ماضی میں جو چیزیں ہوتی رہی ہیں اگر سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گا الیکشن کمیشن تب یہ معاملہ آگے بڑھے گا آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ چیلنج سپریم کورٹ چیلنج نہیں کرتا الیکشن کمیشن تو پھر یہ بلے کا نشان دینا پڑے گا ان کو یہ بات ہے اس طرح جی جی اگر تو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کرتا ایک judicial decision ہو گیا اگر وہ چیلنج نہیں ہوتا تو صورت میں تو ان کو بلے کا نشان واپس نہیں جائے گا چونکہ اب ٹائم بھی تو بہت کم ہے جی تیرہ تاریخ اصار فائنل ہونی اچھا سر مجھے کائنلی آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال آرتا ہے جیسے مظاہرین لکوی صاحب جو ہے انہوں نے آپ کی fraternity کے انہوں نے انہوں نے ریزائن کر دی ہے آج ان پر corruption کے چارجز تھے ان کے اوپر ایک political party کے ساتھ مل کر چیزوں کو manage کرنے کے چارجز تھے تو یہ جو resignation ہے اس کو ہم کیا سمجھے admission of guilt سمجھا جائے یا یہ سمجھا جائے کہ جی وہ case کو نہیں کر سکے یا یہ سمجھا جائے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی انہوں نے اس لیے ریزائن کر دی اور اس کی consequence کیا ہوں گے کہ سپریم judicial council کی کاروائی رک جائے گی ان کے اوپر resignation کی وجہ سے لیکنے جو سپریم judicial council کے معاملات ہیں وہ article 2009 کے تحت ہوتے ہیں article 2009 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی judge misconduct کرتا ہے یا کوئی ایسی کام کرتا ہے تو اس وقت میں اس کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے سپریم judicial council کے معاملات ہیں اور اس کے جب اس کاروائی کے بعد اس کو remove کیا جا سکتا ہے ٹھیک پر ایک جو last article section اس کا sub section ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سوائے اس طریقے سے اور کسی طریقے سے اس judge کو نہیں ہٹا جا سکتا ٹھیک یہاں پہ سزا کا کوئی concept نہیں ہے صرف یہ concept ہے کہ اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا سوائے سپریم judicial council کے تحت اگر سپریم judicial council پر ریفنس گیا اور جیج صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ اب میں اس کو پرسول نہیں کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے میں ریزائن کرتا ہوں باقی نہیں کرنا چاہتا آگے اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے یہ انفرکٹس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ آگے کاروائی نہیں ہوگی نہیں سر آپ کہہ رہے ہیں ان کی ریزائن دینے سے سپریم judicial council کیوں کے خلاف کاروائی ختم ہو جائے گی تو سر یہ تو ویسے زیادتی نہیں ہے کہ اگر ججز کے اوپر corruption کا چارج لگے تو وہ ریزائن کر کے بس ان کی خلاصی ہو جاتی ہے باقی صحافی سیاستدار وہ جیلے مگتے ہیں ججز کی سزا ایک ہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ اپنی position سے ان کو اٹا دیا جاتا ہے ان کو پھر آپ پوسیکیوٹ نہیں کر سکتے کسی کے سامنے اگر ایسا ہونے لگے تو پھر کوئی ججز بنے گا ہی نہیں نہیں سر لیکن شایق صاحب جیسے مظاہر النکوی صاحب کے اوپر تو گلبرگ لاہور میں دو کنال کے پلوٹ سے لے کے پتہ نہیں corruption کیتے ہیں وہ وہ پیسے واپس نہیں لینے کوٹ ہیں ان سے اگر ثابت ہو جائے کہ انہوں نے corruption کی تھی یہ اس کے لیے پھر بعد میں جو government ہے وہ ان کے خلاف الگ کیس فائل کر بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک بلکو یہ یہ بڑی فیر بات آپ نے کی بلکو صحیح اس کے لطاوٹ نہیں ہے بلکو ٹھیک سر thank you so much